بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح ملہ برادر کی سربراہی میں ایک بارہ رکنی طالبان کی جو پولٹیکل کمیشن ہے ان کا وفت پاکستان تشریف لائے وہ دفتر خارجہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ میری ایک تفصیلی ملاقات ہوئی کوئی سوا گھنٹا وہ ہماری ملاقات جاری رہی اس میں میں نے پاکستان کا لکتہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا اور ان کا لکتہ نظر سنا نو راؤنڈ ہوئے تھے گفتو شنید گفتو شنید کے دوہا میں ان نو راؤنڈز میں کیا پیش رفت ہوئی اور کیا نہ ہوئی اس پر انہیں روشنی ڈالی تابتو لائے تو اس کی وجوہات کیا تھی اور اب اس تابتو کو توڑنا ہے تو کیسے توڑنا ہے تاکہ گفتو شنید اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے کہ معاملات سلجھیں پاکستان امن چاہتا ہے استحکام چاہتا ہے اس خطے میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو امن نہیں چاہتی وہ چاہتی ہیں کہ یہاں خون خرابہ جاری رہے مسلمان مسلمان سے الچھا رہے اور ان کی دوکان چمکتی رہے اس پہ بہت سے لوگوں کے ویسٹڈ انٹریس ہیں ان سے بہت سے لوگوں کی روزی ہے کھانا پینا ہے کمیشنز ہیں کیک بیکس ہیں اب ان کو بھی سوچنا ہے کہ ان کا مستقبل پیتر کس طرح ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں پاکستان سمجھتا ہے کہ اگر بازور بازو حل نکلنا ہوتا تو انیس سال بہت لمبا عرصہ ہے انیس سال اور ایک ٹرلین ڈالر کے اخراجات کے باوجود بات جنگیتوں ہماری رائے میں عمران خان صاحب کی رائے میں اس کا واحد حل ایک سیاسی حل ہے جو گفتو شنید سے نکل سکتا ہے اور میں نے جو ان کی گفتگو سنی اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ بات ساری تیہ ہو چکی تھی بات تیہ ہو چکی تھی موعدے پہ تقریباً رضا مندی ہو چکی تھی تاریخوں کا تائیون ہو چکا تھا کہ کس تاریخ کو دسخت ہونے ہیں کس تاریخ کو انٹرا افغان ڈائلوگ ہونا ہے بیچ میں پھر ایک واقعہ رونما ہو گیا اس واقعے کے بعد ایک تاکتل پیدا ہو گیا ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل گفت و شنید سے ہوگا اور بہت بھاری قیمت ان نے ادا کی ہے بہت بھاری قیمت پاکستان نے ادا کی ہے دہشتگردی کی شکل میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے معصوم لوگ ہماری مسجدیں ہیں ہماری ماں مارگاہیں ہمارے چرچز ہمارے سکول ہمارے بچے سب متاثر ہوئے نا خودکش حملہ میں ہماری افواج نے جو قربانی دیا آپ کے سامنے ہے اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں میں جو ان سے گفتگو میں نے ان سے کی ہے اور جو سنی ہے میں میں کہوں گا کہ حوصلہ افزادی اور میری دعا ہے کہ یہ بات آگے بڑھ سکے سر یہ ظالم اخلیزاد کے ساتھ ان کے باقاتوں پر تو کرو نہیں آرہا ایک تو جلدبازی اتنی ہے آپ میں اب انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اور نشستیں ہوں گی ظلم خلیزاد یہاں ہیں وہ ان کے ساتھ گفتگو میں رہے ہیں وہ ایک ایک ان کو پل پل کی خبر ہے وہ ایک ایک چیز سمجھتے بھی ہیں اور انہوں نے اس میں ایک مصفت کردار بھی ادا کیا ہے انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی ان کی ملاقات ہوگی وزیراعظم کا جو کردار رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی جو سوچ رہی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے انہوں نے اس سوچ کا ذکر ہر جگہ کیا ہے بلکہ جیسے سادر ٹرمپ سے ان کی گفتگو ہوئی نیو یارک میں اس پہ بھی انہوں نے ذکر کیا تو ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے آپ دعا کیجئے بیٹری کی طرف ہم آگے پڑھیں جو امن دشمن قوتیں ہیں کیا امریکہ کو بھی احساس ہے کہ وہ امن دشمن قوتیں جو ہیں وہ سبوطاز کر رہی ہیں اور جس طرح کے پاکستان کے فوجیوں اور سویلینز پہ بم دماغوں سے کہ ذریعہ بارٹر پہ بھی واقعات ہوئے ہیں ہماری بارٹر اخوان بارٹر پہ کیا امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے میرے بھائی میں تو ملاقات کر کے پھر یہاں آ گیا بہاودی زکلیہ یونیورسٹی کا سیمینار تھا آپ کے سامنے ہے اب میں پتہ کرتا ہوں میرا خیال ہے ہونی کی یا ہو چکی ہوگی یا ہونی ہے پتہ جل جائے گا سر ایران اور سویرپ کے دل میں میں جو بات چیت ہے پاکستان اس میں سنایا اہم روڈ پلے کر رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان پاکستان کے سعودی عرب سے گہرے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات ہیں ایران ہمارا مسائیہ بھی ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے میں کوئی اور کانفلکٹ ہو پاکستان نہیں چاہتا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں اس سے امہ کا فائدہ نہیں ہے اس سے ان قوتوں کو فائدہ ہے جو آپ کو لڑا کر اپنا اللہ سیدھا کرنا چاہتی ہیں پاکستان وہاں بھی اپنا کردار مصبت کردار رہا کر رہا ہے ہماری جب سعودی عرب میں ملاقاتیں ہوئیں ہماری جب امریکہ میں صدر روحانی سے جناب ان کے وزیر خارجہ جواز ذریف صاحب سے ملاقات ہوئی اچھی ملاقات ہوئی ان کے جواب جو تھے وہ بھی اچھے جواب تھے ہماری خواہش ہے یہاں بھی پاکستان کا رول پوزیٹیو ہے کنسٹرکٹیو ہے اور امن کی طرف ہے سب سے بتائیے کہ کشمیر میں ابھی بھی کرفیو جاری ہے اتنے دن ہو گئے تقریبا آج انسٹھان دن ہے تو آج بھی کرفیو جاری ہے تو حکومت ابھی تک عملی طور سے کیا اقدمات ہیں کہ کرفیو تو ہٹایا جائے صدقے تیرے سوال سر رہ داری کے والے سے کشمیر پہ بالکل کرفیو جاری ہے بالکل ہے بالکل ہے سوائے پاکستان کے کوشش کون کر رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں کون گیا یومنائٹس کاؤنسل میں کون گیا اقوام مدہدہ میں کس نے آواز اٹھائی دیکھیں یہاں کھڑے ہو کے سوال کرنا بڑا آسان ہے عملی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے جان پاکستان عملی طور پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جائیتی بھی کر رہا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اور ہندوستان کو بے نکاب بھی کر رہا ہے آج ہندوستان دنیا میں بے نکاب ہو چکا ہے آج جتنی انسانی حقوق کی پامالی ہندوستان نے کی ہے وہ کون کہہ رہا ہے غلام نبی آزاد کہہ رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر سابق چیف جسٹس آف دی انڈین سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے ویسٹن میڈیا کہہ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا مسئلہ یہ تو چون سال سے اب سوال کیا ہے تو جواب تو لو نا یار کسے غرظمہ دار آدمی کہ رہے ہیں ہیڈ آف اس کا بند کرو تم آپ نے اگر پاکستان نے اس کو اٹھایا ہے مسئلے کو چون سال بعد اٹھایا ہے کدھر گئے باقی سب چون سال کہاں تھا کشمیر کا مسئلہ آج کشمیر کا مسئلہ کو انٹرنیشنل آئیز کیا ہے تو عمران خان کی حکومت نے کیا ہے ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے آپ اٹھائیں تقریریں پڑھی ہوئی ہیں یو این کے ریکارڈ پر پڑھی ہوئی ہیں عمران خان کی تقریر آپ نے سنی ہے میری پچھلے سال کی تقریر آپ کا ریکارڈ کا حصہ ہے اس کے پچھلی بھی اٹھوا کے دیکھ لیں ذرا ایک موازنہ تو کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا شکریہ کرتار پر رہداری انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہماری کمیٹمنٹ ہے اس کو ہم آنر کریں گے ہم نے دعوت دی ہے ہم نے تو وزیراعظم صاحب ایک وزیراعظم منمون سنگھ صاحب کو بھی دعوت دی ہے ہم نے خوشی ہے اگر وہ آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کیونکہ وہ سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بہت محترم شخصیت ہیں ان کا عقیدہ بھی ہے اور بابا گروہ نانک کا پانچ سو پچاسمہ جنم دن ہے تو وہ ان کی تو سمجھ لیں ایک ان کے لئے تو عید کا سما ہے تو اگر وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو ہم انہیں ویلکم کریں گے اچھا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں نہیں بتائے مدائے وہ ستے کا خبر ہے